پاکستان ڈراما انڈسٹری کے سینئر ادکاروں میں اس بار نور الحسن نے اپنا انڈسٹری میں آنے سے متعلق احوال مدہوں کے ساتھ شیئر کر دیا ادکار نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان انڈسٹری میں آنے کے لیے والد سے جاست لینے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ میرے اببہ کہا کرتے تھے کہ شو بس کی دنیا اصلی نہیں ہے یہ نقلی ہے اور ان کی بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں نور الحسن نے بتایا کہ ادکاری میں آنے سے قبل ایڈوٹائزنگ میں رہا اس کے علاوہ اخبار میں بھی کام کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنی شادی سے پندرہ روز پہلے ہی نوکری چھوڑ دی تھی دوہزار میں ادکاری کا آغاز کیا اور میری شادی دوہزار ایک میں ہوئی نور الحسن نے کہا کہ مجھے لگا شادی نوکری اور ٹی وی میں سے کوئی دو ہی چیزیں چل سکتی ہیں تو میں نے شادی اور ٹی وی کو ترجیح دی ادکاری میں آنے سے متعلق نور الحسن نے بتایا کہ گورمنٹ کالج میں ایک مرتبہ اتفاقین طور پر اسکٹ کیا تھا جس پر لوگوں نے کافی اچھا رد عمل دیا یہاں تک کہ وہاں کے گیزٹ میں بھی شائع ہو گیا بعد ازازگر ندیم سید صاحب کے دھائی گھنٹے کے ڈرامے میں ایک کردار نبھایا اور پھر ادکاری کے سفر کا آغاز ہو گیا